ہیلو فرنڈز ویلکم بیک میں نیو ویڈیو تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیڈ کے کارڈ کے مطابق بہت ساری انفرمیشن دیں گے کہ ہمارے جو کلائنٹ ہیں ان کے بال کس لیول کے تھے اور ہم نے ان کے اوپر کام کیسے کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے کلائنٹ کے جو بال ہیں یہ ہے چی 3 لیول کا بال اور ان کے جو اوپر والے بال ہیں وہ بلکل سموت ہیں بلکل سوفٹ اور ورجن ہیر ہے اور نیچے والا بال جو ہے یہ کیمیکل ٹریٹیڈ بال ہے کیمیکل ٹریٹیڈ بال مثلا کے ان بالوں پر ریوانڈنگ ہوئی تھی کچھ دیر پہلے جو انہوں نے کراچی سے کروائی تھی تو ان کے شادی یہاں ہوئی تھی لیا میں تو میں نے ان کے بالوں پر کام کیا دیکھ سکتے ہیں ان کے بال جو ہے نیچے سے کرنچی ہیں اور بلکل ڈرائی اینڈ ڈیمیج سب سے پہلے تو ہم نے جو نیچے والے بال ہیں ان کو کٹ کر دیا ہے اور اب جی ہم اپنی ہائیلائٹس کو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے ایک جو ہے میجیکل کیپ استعمال کی ہے پلاسٹک کیپ جو کہ ہائیلائٹس کیپ ہے اس میں سے ہم سارے بالوں کو نکال لیں گے تو ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کریں گے اور ابھی ہم سارے بالوں کو نکلتے ہوئے دکھائیں گے آپ کو جو کہ آپ کے سامنے ہے تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں تو ابھی ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ سارے بال نکال لیے ایک ہول کو چھوڑ کے ایک ہول میں سے ہم نے بال نکال لے ہیں تو آپ سارے اگر زیادہ ایفیکٹ دینا چاہے تو سارے ہول میں سے بال نکال سکتے ہیں تو یہاں سے نیچے سے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں سے تھوڑے جو بار رہ گئے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے تھے تو یہاں سے ہم جو لاسٹ والی لائن ہے آپ کو نکالتے ہوئے دکھائیں گے تو دیکھئے کہ یہاں سے ہم بالوں کو نکال رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے دکھایا جائے اور کلیرلی دکھایا جائے تو جی فرنڈز آپ لوگ سیم میتھل سے کام کیجئے تو آپ کا کام اچھا ہوگا اب ہم جی قوم کے ساتھ ٹینگل فری کریں گے بالوں کو اچھے سے ہم ٹینگل فری کریں گے تاکہ الجنے جتنی بھی بالوں میں آئی ہیں ٹینگل نکل جائیں اس کے بعد ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے بالوں کا جو لیول ہے اس کو ہم نے کس لیول تک لیفٹ کرنا ہے جو کہ بھی آپ کے سامنے ہے شیڈ کارٹ کے مطابق 3 سے 4 لیول کا ان کا بال تھا جو کہ ہم شیڈ کے مطابق آپ کو دکھا رہے ہیں لائٹ ایفیکٹ میں یہ لائٹ لگ رہا تھا ہم ان کو یہ بالوں کو سیون سے لے کر ایٹ لیول تک جو ہے لفٹ کریں گے اور لفٹنگ کا پروسس ہم کریں گے ٹونٹی والیوم کے ساتھ تو جی ہم نہ اپنا ٹونٹی والیوم لے لیں گے ٹونٹی والیوم ہم لیں گے اس لیے کیونکہ ہم نے ایٹ لیول تک ہی لفٹ کرنا ہے تو وہ بھی ہم پورا پورا سیفٹی کے ساتھ ہی کریں گے ابھی ہم یہ ٹول پر آپ کو میئرمنٹ کر کر دکھائیں گے سکسٹی ایمیل ہم نکالیں گے اپنا ٹونٹی والیوم ٹونٹی والیوم اس لیے کہ ہمارا بال جو ہے پہلے سے ہی یہ کیمیکل ٹریٹیڈ ہیئر تھا نیچے سے تو ابھی ہم سکسٹی ایمیل لے لیں گے جی اپنا ٹونٹی والیوم آپ ڈکسن کا بھی لے سکتے ہیں آپ یہ ایزی کلر کا مجھے ٹونٹی والیوم اور ٹھرٹی والیوم بہت پسند ہے کیونکہ یہ کروما ٹکنولوجی کے ساتھ آتا ہے اور بالوں کو ڈرائن ہی کرتے تو جی ابھی ہم سکسٹی وان سکسٹی ہی ہوتا ہے ابھی ہم تھرٹی ایمیل تھرٹی گرام کہتے ہیں تھرٹی ایمیل تو ہم نے ڈیویلپر لیا تھرٹی گرام لے لیں گے وان اسٹی ٹو کا ریشو میں اپنا پاودر تیس گرام ہم نے لے لیا جی پاودر جو کہ ہمارا وان اسٹی ٹو کا ریشو بنتا ہے ڈیویلپر ڈبل اور پاودر سنگل حصہ تو ہمارا یہ نوے ایمیل ہو گیا نوے ایمیل سمجھ لیجئے ہمارا دونوں کا ویٹ ہو گیا تیس اور ساٹھ نوے ابھی ہم پلیکس جو ہے ایڈ کریں گے اس میں دس گرام نو سے دس گرام آپ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ نائن گرام جو ہے وان اسٹی ٹین کا ریشو ہوتا ہے ہم اس میں نائن سے ٹین گرام ایڈ کریں گے اپنا پلیکس جو کہ ہمارے نوے گرام کے لیے نف ہے اور اس کی ہی یہ سمجھ لیجئے کہ میگرمنٹ ہے تو ابھی ہم ٹین گرام ایڈ کریں گے اس میں اپنا پلیکس جو کہ آپ کے سامنے ہے پلیکس سے بال ہمارا بلکل بھی ڈرائے نہیں ڈیمیج نہیں ہوتا تو اس میں ہم ایک اور چیز ایڈ کریں گے ایکسٹرا وہ ہے جی اولارشی کی کلر سیونگ انفیوجن جو کہ آپ کے بالوں کو ڈرائے ہونے سے ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے جیسے کسٹرویل میری پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کسٹرویل کی طرح اس کی کنسسٹنسی ہوتی ہے اس کی تھکنس ہوتی ہے تو ہم یہ بھی ایک گرام اس میں ایڈ کریں گے جو کہ اولارشی کا کلر انفیوجن ہے یہ بہت بالوں کو سیف کرتا ہے اور ایکسٹرا موہشر پروائیڈ کرتا ہے تو فرنڈز میں ہمیشہ آپ کو ہر ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ ہی سمجھاتا ہوں مکس کریں گے مکسنگ کا پروسیجر بھی آپ کے سامنے ہے اور ابھی ہم بالوں کی طرف بھی لے کر جائیں گے لیکن اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو آل پر پوش کر دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ابھی ہم جی پروسیجر سٹارٹ کریں گے بالوں کو ہم نے ٹینگل فری کر دیا ہے فور پارٹس میں آپ بالوں کو دھوائٹ کریں گے جو کہ آپ کے سامنے ہیں ابھی ہم بالکل سٹارٹنگ سے نہیں لگائیں گے ہم میٹ سے اپنا اپلیکیشن سٹارٹ کریں گے جو کہ آپ کے سامنے ہے اچھے طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے مرسیفائی کرنا ہے بالوں کو بلینڈ کرنا ہے جتنا اچھے سے آپ اس کو بلینڈ کریں گے مرسیفائی کریں گے تو اتنا ہی آپ کا رزلٹ اچھا آئے گا آپ کے بالوں میں پیچز نہیں آئیں گے اگر آپ کے اپ کے اوپر سے ہی سٹارٹ کر دیں گے لگانا تو آپ کا جو ہے پیچز آنے کا ڈر ہوگا کیونکہ آپ نے کلر سٹارٹنگ سے ہی کیپ کے بل کو روٹس میں لگا دیا تو آپ ہمیشہ میٹ سے ہی سٹارٹ کیجئے گا اور بالوں کو بلینڈ کرتے ہوئے روٹس کی طرف آئیں تو دیکھئے کہ ہم نے ہیک ایک چیز جو ہے آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگے تو لازمی آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کو آل پر پوش کیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنا سکیں اور کہاں کہاں سے آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہم آپ کا سپیشل تھینکس کر سکیں آج کا سپیشل تھینک چاہتا ہے مہک مگل فرام لہور جو کہ سب سے پہلے ہمارا کمنٹ ہمیں کمنٹ کرتی ہیں ان کا کمنٹ ہم ہمارے ہی ویڈیو پر آتا ہے اور وہ ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم سپیشل تھینکس کریں گے یو ایس اے سے ہماری جو سسٹر آسمہ ہے ان کا ہماری سسٹر جمیلہ فرام یو ایس اے وہ بہت ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان کا یہ سپیشل تھینکس چاہتا ہے اس کے علاوہ ہم سپیشل تھینکس کریں گے فجر سلون سے فجر کا اور ان کے بیٹے ہادی کا جو کہ مجھے بہت لائک کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو ممہ سے زیادہ دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ آل گروپ میمبر جو بھی وٹس اپ گروپ ہے ایس ایس لون کا ان سبی کا تینکیو کہ وہ اس گروپ میں آئے اور سیکھ رہے ہیں کام جی تو ابھی ہم اچھے طریقے کے ساتھ سارے بالوں پر اپنا چوہے یہ مٹیریل لگائیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ہمارا بال چوہے لیفٹ ہونا شروع ہو بھی گیا ایک المینیم فول کے ساتھ ہم اچھے طریقے کے ساتھ بالوں کو کور کریں گے اور اس کو ہم وقتاً فوقتاً ہیٹ دیں گے وقتاً فوقتاً مینز کہ اگر ہم نے دو منٹ کے لیے ہیٹ دیا ہے بلو ڈرائے کے ساتھ تو ہم پانچ سے دس منٹ ویٹ کریں گے پھر ہم دو منٹ کے لیے بالوں کو ہیٹ دیں گے اور ہم ایسے ہی اپنے بالوں کو جلد سے جلد ہمارے بال چاہے وہ لیفٹ ہو جائیں گے دیکھیں کہ ابھی ہم دو منٹ کے لیے بلو ڈرائے کے ساتھ ہیٹ دیں گے ہیٹ دینے کے بعد ہم اپنے بالوں کو دس منٹ ریسٹ دیں گے پھر ہم ہیٹ دیں گے اور یہ جو ٹائم پیریڈ ہے ایک گھنٹے کا ہوگا ان کے بالوں پہ ایک گھنٹہ مینز کہ ہم نے ٹونٹی والیوم کا یوز کیا ہے تو ایک گھنٹہ انہا فین کے بالوں پہ تو فرنڈز ہم آپ لوگوں کے لئے بہت میند کرتے ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ لائک لازمی کیا کریں اگر آپ لوگوں تک ویڈیو آتی ہے تو اس کی مت کیا کریں اگر آپ کو موقع مل رہا ہے اچھا کام سکھنے کا تو ضرور سکھئے تو دیکھئے جی ہمارے یہ فورٹی منٹس کے اندر اندر اتنا اچھا رزلٹ آ چکا ہے فورٹی منٹس کے اندر اندر یہ ہمارا جو ہے یہ ایٹ لیول تک بال جو ہے ایزی لی لیفٹ ہو چکا ہے ابھی جی ہم اپنا یہ بلاؤنٹ کے ساتھ کریں گے اپنے بالوں کو ووش اس میں بلو اور وائلٹ کی کنسسٹنسی مکس ہوتی ہے ابھی ہم نے بالوں کو پانچ منٹ کے لیے ووش کیا ہے اپنے بلاؤنٹ شیمپو کے ساتھ جو کہ وائلٹ اور بلو کا مکس چر ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم اپنے بالوں میں سے کیپ کو رموو کریں گے ابھی ہم نے جیسٹر بالوں میں شیمپو کیا ہے اپنا بلاؤنٹ اس کے بعد ہم بالوں کو کوم کریں گے اور ساتھ میں بلو ڈرائے کریں گے فائن بلو ڈرائے کریں گے ہم میڈیم ہیٹ پہ رکھے تو ابھی آپ کے سامنے رہے ہیں کہ دیکھئے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہماری ہائلائٹ بالوں میں مکس ہو چکی ہے تو ابھی ہم بالوں کو ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کریں گے اور ہائلائٹ ابھی سے ہی خوبصورت لگ رہی ہے جو کہ کیرمل شیڈ ہے لیکن ہمارے کلائنٹ نے کہا تھا کہ ان کو بیس کلر بھی چاہیے جو کہ بہت خوبصورت سا ہو تو ابھی ہم بالوں کو فور پارٹس میں ڈیوائٹ کریں گے ایک دفعہ ہم آپ کو اس کے ہفیکٹس دکھا رہے ہیں جو کہ ہماری ہائلائٹس کے کلر کے آئے ہیں تو کس کس کو یہ والا کلر پسند ہے لازمی اپنا کمنٹس میں بتائیے گا ابھی جی ہم ڈکسن میں سے ہی لیں گے بارہ اشاریہ بارہ کلر کیونکہ یہ ہماری جو ہائی لائٹ ہے اس کو ٹین لیول تک لیفٹ بھی کر دے گا اور بارہ اشاریہ بارہ کی ٹیوب ہم نے لے لی ہے یہ ٹیوب جو ہے فرنس میں نے لے لی تھی سیونٹی ایمل سکسٹی سے سیونٹی ایمل سوری تو اس میں ہم جو تھرٹی بولیم ہے وہ بھی سیم ریشو میں ہی ڈال لیں گے جتنا ہم نے کریم لیا اتنا ہی ہم نے ڈیویل پر ایڈ کر لیا اور ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا جی نائن پوائنٹ ٹرپل ون اس میں ہم نے یہ بھی ایڈ کیا تھا دس گرام ایکسٹرا اور اس میں ہم نے ایک مٹر کے دانے جتنا ڈالا تھا بلو کلر تاکہ ہماری انوانٹڈ پیگمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے ابھی جی ہم اس میں ڈال رہے ہیں اولارشی کا کلر انفیوزن اور اس میں ہم نے ڈالا ہے پانچ گرام اپنا پلیکس تاکہ ہمارا بال جو ہے وہ سوفٹ اور سموتی لگے ابھی ہم بالوں کو اچھے طریقے کے ساتھ کریں گے ڈیوائٹ فور پارٹس میں اور بالوں کا کلر آپ کے سامنے یہ بہت ہی خوبصورت سا ہوگا یہ ابھی جو تری لیول کا بال ہے سیون لیول تک لیفٹ ہو جائے گا اور جو ہمارا ایٹ لیول کی ہائی لائٹ ہے یہ ٹین لیول تک آپ کو دکھے گی خوبصورتی کے ساتھ جی تو فرینڈز یہ سب سے خاص حصہ ہے ویڈیو کا اس میں جی ہم لوگوں نے تھرٹی والیوم کا یوز کیا ہے ہم روٹ سے ایک انچ چھوڑ کے اپنا چوہے ڈی پوسٹنگ کر رہے ہیں کلر کی اگر آپ لوگ سٹارٹنگ میں کلر لگا دیں گے تو آپ لوگوں کا جو روٹس ہے وہ لائٹ ہو جائے گا اور آپ کا جو لیندھ کا ہیر ہے وہ ڈارک رہے گا جو کہ بہت برا ایفیکٹ دے گا تو آپ لوگوں نے کم سے کم تیس منٹ تک روٹس میں اگر آپ تیس منٹ سے پہلے ہی لگا دیں گے یا سٹارٹنگ میں لگا دیں گے تو وہ بہت لائٹ روٹس ہو جائیں گی اور آپ کا جو لیندھ کا بال ہے وہ ڈارک رہے گا تو اس لیے آپ تیس منٹ تک تو سوچئے گا بھی نہیں کہ ایک انچ جو روٹس میں آپ نے چھوڑا ہے اس میں لگے کیونکہ لاسٹ میں اگر آپ یہ لگا کر بھی آپ کے پندرہ منٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ تیس منٹ کے بعد ہی اپنا ٹائم کاؤنٹ کیجئے اور اس کے بعد روٹس میں اپنی اپلیکیشن کیجئے اور اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہی کلر اگر بچتا ہے تو یہ لگا دیں ادروائز آپ ٹھونٹی والیوم کے ساتھ نیا کلر بنا کر تو روٹس پر لگائیے گا تو ضرور فرنڈز آپ لوگ یہ میتھرڈ اپلائی کیجئے تو آپ کا کلر بہت خوبصورت آئے گا جو کہ آپ کو دیکھے گا کیونکہ ہماری کلائنٹ چھوڑی بہت ہیپی گئے تھے ان کو جو کلر چاہیے تھا ہم نے ان کو سیم وہ کر کر دکھایا تھا تو دیکھیں کہ ابھی ہم سب بالوں پر جو ہے اپنا چھو بیس کلر ہے گلوبل کلر بھی اس کو کہتے ہیں وہ ہم چی اپنے بالوں پر اپلائی کر رہے ہیں جو کہ ہم نے اپنا بارہ اشاریہ بارہ کلر لیا تھا اس میں ہم نے دس گرام ڈالا تھا نائن پوائنٹ ٹیپل وان اور ایک مٹر کے دانے کے جتنا اپنا بلو کلر اور اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے سکسٹی ایمیل ہی ہم نے اپنا ایڈ کیا تھا جی تھرٹی والیم سکسٹی سے سیونٹین کیونکہ ہمارا جتنا کلر تھا اتنا ہی ہم نے رکھا ہے اپنا جو ہے ڈیویلپر کیونکہ ہمارا بال بہت موٹا نہیں تھا تو ابھی ہم نے کیپ کے ساتھ بالوں کو کور کر دیا ہے کور کرنے کے بعد فرینڈز ہم اپنے بالوں کو بلو ڈرائی کے ساتھ وقتن فوقتن ہیٹ دیں گے تو جیسے جیسے آپ اپنے بالوں کو ہیٹ دیں گے آپ کا کلر جو ہے وہ زیادہ اچھا آئے گا تو ابھی ہم بالوں کو بلو ڈرائی کے ساتھ ہیٹ دے رہے ہیں تو دیکھئے کہ ہمارا جو بالوں کا کلر ہے وہ لفٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کہیں سے ہمارا کلر بہت اچھا آ چکا ہے کہیں سے بھی آ رہا ہے جہاں جہاں سے آپ کا کلر نہیں آیا آپ بلوڈ رائے کے ساتھ تھوڑی ڈیپ ہیٹ دے کے تو وہاں سے آپ اپنا کلر اچیو کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہے جہاں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی کلر ڈارک ہے روٹس پہ نہیں آیا وہاں سے ہم اپنی بلوڈ رائے کے ساتھ اچھے سے بلوڈ رائے کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہی سارا پروسیجر ہے تو فرنڈز ابھی ہم لاسٹ میں ماسک نہیں لگائیں گے ان کے بالوں پر ہم لگائیں گے وان منٹ رپیئر اولارشی کی کریم جو کہ دس ماسک کے برابر ایک کریم ہوتی ہے یہ کیرٹین کریم ہوتی ہے تو فرنڈز ابھی ہم بالوں کو کریں گے واش کے بعد ہم وان منٹ رپیئر کریم لگائیں گے کیونکہ ابھی ہماری جو روٹسی وہ ہمیں لگا تھا کہ ہمیں ابھی پروفیکٹلی کلر نہیں آیا تو ابھی جی ہم نے اپنے بالوں کو مزید پانچ منٹ کا ٹائم دیا تھا کیپ دوبارہ ہم نے پنا دی تھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے روٹس بہت اچھے طریقے کے ساتھ کلر ہو چکے ہیں جو کہ ہمیں چاہیے تھا یہ ہمارا سکس سے ساکھ لیفٹر کلر آیا تھا ابھی ہم نے بالوں کو واش کیا ہے آپ لاسٹ میں بلو شیمپو بھی لگا سکتے ہیں بالوں پر پانچ منٹ کے لیے لیکن ہم نے اولارشی کریم لگائی تھی پانچ منٹ کے لیے اور بالوں کو خالی واش کیا شیمپو نہیں کیا تو ابھی ہم آپ کو فائنل ریزلٹ دکھائیں گے جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اگر دل کو اچھا لگے یہ کلر تو لازمی لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دیکھ سکتے ہیں ہمارا فائنل ریزلٹ کتنا خوبصورت اور ایک ایک بال ہمارا خوبصورتی کے ساتھ لیفٹ ہو چکا ہے اس میں آپ کے سامنے جو بھی ہم نے کلرز ٹیوب ڈالی تھی آپ کے سامنے ہیں تو دیکھیں کہ کتنا یونیک سا یہ کلر اور ہائی لائٹس بیچ میں کیرامل کے آئے ہیں تو فرنڈز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ضرور دعاوں میں یاد رکھیے گا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ بائی بائی ٹک کیئر